راجہ مہاراجوں کے خرچوں کو لے کر کے عام جنتہ کے بیچے ایک بہت برانتی ہے کہ راجہ مہاراجہ تو جنتہ کا پیسہ لیتے تھے اور مرضیہ جیسے اپنے آئیہ سی پہ سوک موز پہ اڑاتے تھے لیکن ایسا نہیں تھا آج ہم میرانگڑ کے اندر ہیں اور یہاں پہ جو پرانے جمانے میں راجہ مہاراجوں رانیاں جتنا بھی خرچہ کرتے تھے ان کے وقتیقت خرچے تک کا ایک ایک پائی کا حساب ہے ان کے اوپر پورا کنٹرول رکھا جاتا تھا ایک پورا بجٹ ہوتا تھا اس کے حساب علاوہ کوئی بھی ایک نیا پیسہ نہیں کرسکتا تھا ابھی دیکھئے یہ میرے سامنے یہ اس خرچے کی ایک بہی رکھی ہوئی ہے اور اس کو پڑھ کر کے بتائیں گے یہاں کے ڈاکٹر مہیندر سنگھ جی وہ بتائیں گے کہ کس طرح سے ان خرچوں کا حساب رکھا جاتا تھا جنتہ کے جو پیسے کی جو گاڑی کمائی تھی اس کا کس طرح سے یہاں پہ حساب رکھا جاتا تھا مہیندر سنگھ جی جو کھرچہ ہے ان کے بارے میں کچھ بتائیے یہ جو بھائی آپ دیکھ رہے ہیں وہ مہاراجہ تکت سنگھ جی صاحب کے راجلوک لادی راناوہ جی صاحب کے سرکار تالکے کے کپڑوں رکوٹھار اور جمع کھرچری بھائی ہے انیس سو چودہ کی ہے یہ اٹھارہ سو ستاون ایسوی کے سال کی مطلب اس ٹائم کپڑوں پر جو کھرچہ ہو جاتا تھا اس کا بھی ایک ایک پائی پائی کا حساب ہوتا تھا یہاں پر پرتیک مارانی کے الگ الگ ہیڈ اور مہاراجہوں کے ہیڈ ہیں جیسے یہ انرہ کوٹھار سے سماندیت ہے یہ ان کے جمع کی بھائی ہے یہ کپڑوں کے کوٹھار کے جو کھرچ کی بھائی ہے یہ تو ہو گیا جملے کتہ ہے پیسہ اور روپے پھر یہاں یہ بیچ میں نگ اور یہ کتے گج کا کپڑا آیا ہے پوتے باقی جو ہے وہ پیچھے کیا بچاوا یہ سارے حساب کتاب آپ دیکھیں ایک ایک روپے کا حساب پرتیک بھائی میں یہاں سٹیپ بائی سٹیپ لکھا جاتا تھا یہاں مول دھن اور یہاں جو کھرچ ہوتا تھا پرتیک ہیڈ میں پھر انت میں جا کے ان سب کا پورا ایک لکھا تیار کیا جاتا تھا کہ کل رکم جو ہے وہ کتنی خرچ کی جاتی تھی کہ جو رانیاں اپنے خرچے سے دھارمک انستان کرتی یا دانپنی کرتی تھی تو وہ ایک ہیڈ جو ہے وہ دھرم بھرے کہلاتا تھا اس میں موٹھیے رانیاں اپنی طرف سے سواگ کے چوڑے جو ہے وہ بہت سی برامن اسطریوں کو چارن اسطریوں کو دوسری مئیلاؤں کو دیتی تھی تاکہ وہ ان کا وشفاس تھا کہ جتنی زیادہ مئیلاؤں کو سواگن رکھیں گی اور ان کے سواگ کے چوڑے وہ ان کو پہنائیں گی تو ان کا سواگ جو ہے وہ امر رہے گا تو اسی وجہ سے یہاں یہ چوڑے گفٹ کرنے کا ایک پرمپرہ رہی ہیں اور اس کے طرح جتنے چوڑے ان رانی کے دوارہ خرید کر کے یہاں بانٹے گئے تھے ان کا اُلےک ہیں اور اسی پرکار آپ دیکھ سکتے ہیں دیوستان جو ویبن پرکار کے مندل ہیں وہاں کے پوجا پاٹ وہاں کے مندلوں کے نرمان ان سے سممندل بھی یہاں خرید مطلب آپ کا کہنا ہے کہ چائے رانیاں کئی کسی مندر میں چڑھاوہ چڑھاتی تھی یا کئی بھی کچھ بھی کپڑا کھریتی تھی آپ اپنی کوئی چیزیں بھی گفٹ کرتی تھی تو ان کا بھی ان کے اندر حساب رکھا جاتا تھا ہے تو پوری متویتہ بڑھتی جاتی تھی ایک طرح سے کہ کوئی بھی کہیں بھی کوئی مشیوز پیسے کا دھنکہ راج کوش کا نہیں ہوتا تھا ہاں بلکل اکم اور آپ دیکھیں یہاں ایک اچھب یعنی کہ ایک تیوہار کی بات چل رہی ہے تو یہاں پر اچھب خرچ لکھاوا ہے اچھب خرچ مطلب جتنے بھی تیوہار منایا جاتے تھے اس سمیں جو خرچ ہوتا تھا یہاں جنانی ڈوڈی میں جو درجی ہیں درجی کو کتنا پیسہ دیا جا رہا ہے تعلیم والی ہیں تو ان کو کتنا پیسہ دیا جا رہا ہے بڑا آپ جی صاحب آئے ہیں یعنی کہ جو مہراجہ صاحب ہیں ان کی جو رانیاں ہیں پٹو مولے ان کے جو آدمی ہیں ان کو کیا دیا جا رہا ہے پھر آپ دیکھئے یہاں پر یہ سبھی وستوں کی بات کر رہے ہیں ساگڑی کےسو چروار رائکو یہ گج لالو کمبار گاچھو لکھارو یہ سارے آرٹسٹ قوم ہیں پرتیک جو کلاکار قوم تھی ان کو بہت مان سمبان دیا جاتا تھا میندر سنگھ جی ایک بات اور بتائیے آپ نے تو بہت ساری بھئیان پڑھ دیئے تو ان کے اندر مان لی جی یہ تو خرچے کا حساب ہے آج بھی منسٹر خرچہ کرتے ہیں تو باؤچر تو ان کے بنتے ہی ہیں ریکوڈ میں بھی ساری چیزیں آتی ہیں لیکن آج جز دنگ سے پیسے کا دروپیوگ ہوتا ہے تو یہ جو ریکوڈ آپ نے جو آج تک جو ریکوڈ پڑھیں کیا ان میں اس طرح کا آپ نے کوئی پایا ہے کی بجٹ کا دروپیوگ ہو رہا ہوئی یا جو بھی راج کوس کا جو پیسہ ہے وہ رانیاں یا راج کمار وہ اڑا دیتے تھے یا میتویتہ بڑھتے تھے تو وہ آپ کو کس طرح کی اس میں نظر آیا دیکھئے یہاں جو راج لوگ کی بہیاں ہیں اور دربار کی جو نیجی خرچ کی بہیاں ہیں وہ بہت ہی اسپوسٹ ہیں ان میں کسی بھی پرکار کی کوئی چوری چکاری کے اُلے ایک نہیں ملتا ہے لیکن جو راجی کی ویبستہ ہیں تھی ان میں خاص اور سے اٹھاروی شتابدی کے بعد کچھ ایسے اُداران ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کچھ بڑے جو پدادی کاری ہوتے تھے ان کے دوارہ شڑی انتر پوروک کچھ جو پیسہ ہے وہ انیانتر خرچ کیا جاتا تھا لیکن سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ تدکالین سمیہ میں نیائے پڑھنا لی بہت اچھی تھی کیونکہ سب کچھ راجہ پہ ہی نربل تھا اور یدی کسی کی اس طرح کی گھٹنا کا سترپات پتا چل جاتا تو ایمیڈیٹ اس پہ کاروائی ہوتی تھی یہی وجہ تھی کہ میں نے لاسٹ ریئر ہی ایک بھئی ایڈٹ کی ہے جو جوتپور کلے کے کمٹھا تالکے کی بھئی ہے اور اٹھارہ سو چورانوے پنچانوے میں قریب آٹھ دس مہینے میں ایک بڑا جنہ دوار کا اس کلے کے اندر کام ہوا تھا اور اس کام کے وقت میں ایک بڑے موجید جو ہے وہ اس وقت کے ٹھیکے دار کو بیس روپے پر منت کی تنکوا پہ کےٹے کر نیوکت کیا گیا اور جوتپور کلے کے جو کلے دار تھے پمار مان جی وہ اس پورے کنسٹرکشن کے انچارج تھے لیکن آپ دیکھئے کہ اس پورے کنسٹرکشن کے ہونے کے بعد ہماری حقیقت بھئیوں میں اس کے پندرہ سال بعد انیس سو نو عیسوی میں پتہ چلتا ہے کہ کلے کی جو کنسٹرکشن کا کام ہوا تھا اس کے جو حساب کتاب کی بھئیاں ہیں اس میں ملان نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ دیکھئے کہ ایک جگہ ریکارڈ نہیں ہوتا تھا کلے کے اندر کلے کے اندر ریکارڈ ہوتا تھا کئی جگہ جیسے کلے دار کی بھئی جو اسٹور ہوتے تھے ان سبھی اسٹوروں کی اپنی اپنی بھئیاں ہوتی تھے جہاں سے وہ مال ایشو کیا جاتا تھا جیسے کلی کے کوٹار سے کلی ایشو ہو رہی ہے کمٹا کے کوٹار سے کمٹوں کی سامگری ایشو ہو رہی ہے جنرل اسٹور سے جنرل سامگری ایشو کی جا رہی ہے تو تب یہ انکوائری بٹھائی گئی اور امیڈیٹ ایکشن ہوا تو وہ کتنے سال بعد انکوائری بٹھائی گئی وہ قریب تو پندرہ سال بعد اس گھٹنا کا جکر ہوا تھا وجہ یہ تھی کہ جب وہ بھئیوں کی لسٹنگ کی جا رہی تھی اور ان بھئیوں کا عدیان کیا گیا واپس تب پتا چلا کہ یہ بھئیوں میں جو حساب کتاب ہے وہ تھوڑا سا فرق مل نی رہا ہے اپس میں تو اس گھٹنا کو ایمیڈیٹ جو ہے وہ مالاجہ نے ایکشن میں لیا اور انہوں نے کہا کہ کوئی کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو لیکن جانچ کی جائے اور انہوں نے تورت روپ سے جو ہے وہ ان کو کلے داری کے پت سے پدمکت کر کے دوسرے ڈپارٹمنٹ پہ بھیجا اور ہاتھ و ہاتھ ان کی انکوائری کر کے اس میٹر کو سوٹ آؤٹ کیا گیا مطلب پندرہ سال بعد انہوں نے وہ برشتہ چار اجاگر پکڑ میں آیا تو اس پہ ایکشن لیا بلکل ایکشن لیا اور اس کا تو پرمان ہے ہمارے پاس میں اور بقائدہ ان کے دوارہ جو ہے وہ امیڈیٹ کچھ ہی دنوں کے اندر ساری جانچ کمپلیٹ کر کے وہ ایکشن لے لیا گیا اور صوبہ گے سے وہ جو چار الگ الگ طریقی بییاں ایک ہی کنسٹرکشن کی چار بییاں ہیں اور وہ چاروں بییاں ہمارے سنستان میں اپلد ہیں اس وقت تو وہ الگ الگ دپارٹمنٹوں میں ہوا کرتی تھی لیکن جب یہ سنگرن کیا گیا تو جب میں نے وہ بھئی سمپادیت کی تھی تو پہلے ایک بھئی ملی مجھے لیکن بعد میں وہ تینوں اور بھئیان مل گئی اور اسی سے مجھے بھی یہ گھٹنا پتا چلی کہ ان کے اندر ایک متویتا ہے تھوڑا سا کہیں نہ کہیں پیسوں کا جو ہے وہ ملان نہیں ہو پا رہا ہے وہ کوئی بہت بڑا اماؤن نہیں تھا صرف پچھتر ہزار سمتنگ روپے جو ہے وہ اس پورے جنردوار میں خرچ ہوئے تھے حالانکہ پچھتر ہزار اس زمانے میں آج سے سوا سو سال پہلے بہت معاینے رکھتے ہیں لیکن اس میں کچھ روپیوں کا ہی انتر آرہ تھا اور ان کچھ روپیوں کو لے کے اتنی بڑی انکوائری کر کے کلے دار جیسے بڑے پدادی کاری کو پد مکت کیا گیا اور ان کے خلاف کٹور کاروائی کی گئی یہ اس بات کا پرمان ہے کہ ریاست کال میں کسی بھی پرکار سے گھوٹالوں کو جو ہے وہ بکشا نہیں جاتا تھا ان کے خلاف دوری اور بقائدہ انہیں جو ہے وہ ڈر اور اس میں بھائے پیدا کیا جاتا تھا ان بھائیوں میں جو ہماری کمٹوں کی بھائیاں ہیں آپ دیکھئے چوکھلاو کے اندر ایک کام چل داتا اور ایک کاریگر نے ایک ہتوڑا چورا لیا تو اس ہتوڑے کے انکوائری بیٹھی اور آپ دیکھئے تیسرے دن وہ ہتوڑا بھلامت کیا گیا اور پھر اس کو دنڈ کے روپ میں کبوتروں کو دانہ دلوانے کے لیے اس کو کھا گیا اس کی جو کچھ دنوں کی حاضری تھی وہ کچھ دنوں کے لیے روک کے پھر وہ اس سے دانپونی کے کاری کروائے گئے تاکہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کی چوری چکاری کرنے سے بچیں اور ان کو یہ پلیڑنا جائیں کہ کٹھول انوشاشن میں آپ کو رہنا پڑے گا اگر آپ کو امانداری سے کام کرنا ہے تو یہ اس طرح کی ہزاروں گھٹنائیں ہمارے ریکارڈز میں ملتی ہے لیکن چونکہ یہ ایک انسانی پروتی ہے اور چوری کرنے کی سے وہ کبھی باج نہیں آسکتا لیکن پھر بھی ریاست کال میں جو دستاوی جی بتاتے ہیں کہ اس پہ بہت انکوش تھا اور پوری طرح سے پاردر اس پہ بلتی جاتی تھی اور ہمارے یہ بائیاں جو ہیں وہ اس کے پسٹ پر مان ہیں آپ دیکھیں کہ ہر بائی دوسری بائی سے آپ ٹیلی کر سکتے ہیں اگر ہم کپڑے کے کٹھار کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کپڑوں کے کٹھار کی الگ سے بائیوں کی شرنک لائے جو دربار کے دوارہ سنچالیت ہوتی تھی ان کا آدمی وہاں بیٹھ کے کام کرتا تھا اور ان بائیوں کو جو دیکھتا تھا وہ رانی کا کامدار دیکھتا تھا تو یہاں جو ریکارڈ درج ہو رہا ہے رانی کے کامدار کے دوارہ وہی ریکارڈ ٹیلی آپ جو ہے وہ دیوان کے دفتر میں مارا جا کے جو کامدار کرتے تھے کام وہاں کے دفتروں کے بائیوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے تو ہر ریکارڈ کو بڑا بڑ ٹیلی کر کے پرامٹ طریقے سے جو ہے وہ رکھا جاتا تھا اور یہ سب ہی ریکارڈ جب دیکھتے ہیں تو بہت سی گٹناوں کے اُلے ہمیں پرابط رانیوں کا جسے جو کھرچوں کی بات ہے رانیوں کو کھرچوں کے لیے تو ایک جاگیر دے دی جاتی تھی بہی وہاں سے کمائی کرو اور کھرچا کرو اور کھرچوں کا بھی پورا حساب کتاب رہتا تھا لیکن جیسے کوئی بھی رانی اپنے گینے بناتی ہے کرتی ہے تو ان کی ڈیتھ کے بعد وہ گینے کیا آگے کس طرح سے کی وہ پہلے دے جاتی تھی یا ان کا ویترن کس طرح سے ہوتا تھا یہ ہمارے پاس کچھ ایسی بھئیاں ہیں جو موجودائت کی بھئیاں کہلاتی ہیں فیجیکل ویریفیکیشن جسے ہم کہتے ہیں رتیک اور ہمارے پاس کالپرابط کی بھئیاں بھی ہیں جس میں پرتیک مارانی اور رانیوانس میں رہنے والی مہیلہ کی رتیوں کے پشات اس میں پورے بارہ دنوں تک اور چھہماسی تک جو کاریکرم کیے جاتے تھے ان کا حساب کتاب رکھا جاتا تھا ان بھئیوں میں اس پشت پرمان روپ میں یہ لکھاوا ہے کہ جیسے ہی مارانی یا رانی کی بھرتیوں ہوتی اسی وقت جنانی ڈوڈی کا جو انچارج دروگا ہوتا تھا جو نازل ہوتے تھے اس وقت میں اور ان کے دوارہ مہاراجہ کو سوچنا دیتے ہی مہاراجہ کی طرف سے آدیش پرابط کر کے ان کا جو رنیوانس کا مہل ہے اس کو اسی وقت سیل کر دیا جاتا تھا وہاں تالے لگا دیے جاتے تھے اور جب پورے دن نیوڑنے کے بعد مہاراجہ کے آدھے سے ایک کمیٹی بنائی جاتی تھی اور اس کمیٹی کے معرفت وہ پورا ریکارڈ چیک ہوتا اور پھر اس کا ہستانترن کیا جاتا تھا کہ کون کون سے بیباغ میں کون سی چیز جائے گی تو اس میں دو باتیں تھی رانیا اپنے نیجی خرچ سے جو پیسہ آتا تھا وہ دان پنیا جن کلیان کے لیے خرچ کرتی تھی اور یہاں پھر اتصوہ میں اس کا عدیق اپیوگ ہوتا تھا اس کے علاوہ وہ اپنے لیے کپڑے اپنے لیے جویلری یہ سب ہی بناتی تھی لیکن ایک چیز دیکھنے کو آتی ہے کہ جو مہاراجہ کی طرف سے گفٹ کی جاتی تھی رانیوں کو جو گہنے ہیں پوشاکیں ہیں وہ گہنے ہوئے پوشاکیں مہارانیا اپنی اچھا سے کسی کو نہیں دے سکتی تھی مہارانیا اپنی اچھا سے یدی کسی کو دان پنی کرتی ہے کسی کو گہنا یا کسی کو بیٹ بیجتی ہے اپنے پریوار جنوں کو اپنے رستے داروں کو یا کسی برامانستری کو تو اس میں وہ ان کے خود کے جو ٹھکانوں سے جو پرابت آئی ہوتی تھی اسی آئی کا استعمال اس میں کیا جاتا تھا اور یا پھر ان کو یدی انیہ اس کے لیے اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ مہاراجہ سے درکواست کرتی تھی اور دربار کے طرف سے اس کے لیے الگ سے ایک فنڈ جاری کیا جاتا تھا جس کی برپائی واپس ان کی آمدنی سے کی جاتی تھی مطلب مہاراجہ سے جو بھی رانیوں کو ملتا تھا گفٹ کے طور پہ یا مان لیجی کھڑچے کے طور پہ گینے مل گئے کپڑے مل گئے تو وہ بھی راجے کی سمپتی ہوتی تھی اس کی ویکتیقت نہیں جی بلکل ویکتیقت نہیں ہوتی تھی وہ جو راجہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے وہ سبھی راجے کی سمپتی مانی جاتی تھی اور ان کی مرتیوں کے پرشاعت وہ راجے کے کھجانے میں واپس جمع ہو جاتی اور وہی گینے جو ہیں وہ آگے چل کر دوسرے راجہ اپنی دوسری مہارانیوں کو انعیت فرماتے تھے اور یہ کرم لکاتار چلتا رہتا تھا ہمارے پاس ایسے بہت سے آبو شرن بہت سے وستر ہمارے سنگرہ میں اکلبد ہیں اور ہماری بھئیوں میں یہ پوسٹ پرمان ملتا ہے کہ اس سمیں اس پرکار سے ان کا اپیوک کیا جاتا تھا کہ ایک پڑی سے دوسری پڑی میں یہ استانتریت ہوتے تھے تو دیکھا آپ نے ان بھئیوں سے یہ پرمانیت ہے کہ راجہ مہاراجہ رانیاں اپنی مرجی سے کوئی کھڑچے نہیں کر سکتے تھے جو انہیں کچھ راجکوش سے ملتا تھا وہ واپس راجکوش میں چلا جاتا تھا یہ دی نیجی کھڑچے کرتے تھے تو وہ ان کی ویکتیقت کمائی ہوئی اپنی خود کی کمائی ہوئی سمپتی ہی وہ ویکتیقت کھڑچا کر سکتے تھے اور اس کے لیے پورا پورا ایک ایک پائی کا حساب ہوتا تھا اور برشتہ جار کے اوپر تو جیسا کہ ڈاکٹر شاہب نے بتایا جیرو ٹارلنس تھی پندرہ سال بعد بھی یہ دی میلان کے اندر کہیں کسی کا برشتہ جار اجاگروایا تو پندرہ سال بیس سال بعد بھی اس کی جانچ ہوتی تھی اور برشتہ جار کرنے والے کو سجا ملتی تھی جڑے رہے ہماری چینل کے ساتھ ہم پھر اسی طرح کی جانکاری لے کر کے پھر پرستوت ہوں گے تنے بعد